مزیدہر یہ نہیں ہے کہ آپ ایشور کو کیسے مانتے ہیں لیکن جب آپ کے جیون میں چیزیں پٹری سے اتر جاتی ہیں تو آخری چیز جو آپ مانگتے ہیں وہ ہے ایشور سے اس کی مدد ہم سب ہی ایسا کرتے ہیں اور جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ صرف سادہ پاگلپن ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکم میں آپ کا سواکت ہے آپ نے شاید اس دن کی کہانی سنی ہوگی جب میرے دوست کی بلی حال ہی میں لاپتہ ہو گئی تھی اس کا نام تھا ڈوگی اب مجھے پتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے بلی کا نام ڈوگی پھر اس دن یارڈ میں کچھ مزدور آئے ہوئے تھے اور صرف شروپ سے وہ ڈر گئی تھی اس لیے وہ گائب ہو گئی اب ڈوگی ان کے پریوار کا حصہ تھی وہ ایک ایسی سنہی چھوٹی سی چیز ہے جسے کھونے کا وچار بینہ آشکاری لگتا ہے اور عجیب ضرور لگے گا کیونکہ انہوں نے اس کے لیے پراتھنا کی پورے مند سے پرمیشور سے پراتھنا کی کہ وہ بس پھر سے دروازے پر واپس آ جائے کچھ لوگ سوچتے ہیں کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا عجیب ہے میرا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی بیو کو بلی کے لیے پراتھنا کرنا لیکن بائی بل میں لکھا ہے ری ایشو نے کہا یونہ پندرہ اور سات وچن میں یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میری باتیں تم میں بنی رہے تو جو چاہے مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا تو میں نے اسی وشواس کے ساتھ پراتھنا کی کہ ڈوگی چار دن بعد دروازے پر واپس آ گئے دیکھیں جب میں چھوٹا تھا اور میں مصیبت میں تھا تو سب سے پہلے میں اپنے پتا کے پاس جاتا تھا اب وہ ایک کٹھور انوشاسن بھادی تھے لیکن وہ میرے پتا تھے اور وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور ضرورت کے سامنے وہ میری مدد کرنے کے لیے کبھی اثر پھل نہیں ہو گئے کبھی کبھی وہ مجھے وہی دیتے تھے جس کی مجھے آوشکتہ تھی جو مجھے چاہیے تھا وہ ہمیشہ چیزوں کو میرے طریقے سے نہیں دیکھتے تھے لیکن ارچن کی بدھی سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے پتا نے مجھے کبھی اثر پھل نہیں کیا تو ہم یہ کیوں سمجھیں گے اگر کچھ ہے تو وہ کسی بھی مانا پتا کی طلعہ میں بہت ادھک بشوہ سنی بہت ادھک شکتشالی اور بہت ادھک پرمپون ہیں اس لیے اگر کچھ آپ کو چاہیے تو اس سے مانگیے یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لئے